بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یا ایوہا نبی جلمت حرم ما احل اللہ لکت ابتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے اور اللہ ہی تمہارا کارساز ہے اور وہ دانا اور حکمت بالا ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ الیے بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِيسًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضًا وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَا بِهِ قَالَتْ مَنْ عَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّعَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِينَ اور یاد کرو جب پیغمبر نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھید کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی جب اس نے اس کو افشا کیا اور اللہ نے اس حال سے پیغمبر کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی تو جب وہ ان کو جتائی تو پوچھنے لگی کہ آپ کو یہ کس نے بتایا انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو جاننے والا خبردار ہے اگر تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل کجھ ہو گئے ہیں اور اگر پیغمبر کی عیزہ پر باہم اعانت کرو گی تو اللہ اور جبرائیل اور نیک گردار مسلمان ان کے حامی اور دوستدار ہیں اور ان کے علاوہ اور فرشتے بھی مددگار ہیں عسی ربہ ان طلق کن ان یبذلو ازواجا خیرا من کن مسلمات مؤمنات قانتات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وعبکارات اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بی بیاں دے دے مسلمان صاحب ایمان فرما بردار توبہ کرنے والیاں عبادت گزار روزہ رکھنے والیاں بن شوہر اور کماریاں یا ایہا الذین آمنوا یقووا أنفسكم وأهنيكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائکة غلاظ شداد مومنوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو آتش جہنم سے بچاؤ جس کا انہن آدمی اور پتھر ہیں اور جس پر تندخو اور سخ مزاج فرشت مقرر ہیں جو ارشاد اللہ ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون کافروں آج بہانے مت بناو جو عمل تم کیا کرتے ہو انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا یا ایہا الذین آمنوا انہی کا ملتا ہے انہی کا ملتا ہے وَالَّذینَ آمَنُوا مَعَهُمْ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَبِعَیْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينَ مومنو اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو باغہائے بہشت میں جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں داخل کرے گا اس دن اللہ پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوہ نہیں کرے گا بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لئے پورا کر اور ہمیں معاف فرما بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اے پیغمبر کافروں اور منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے ضرب اللہ مسلا للذین کفر امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اللہ نے کافروں کے لئے نوح کی بیوی اور لوت کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے دونوں ہمارے دون ایک بندوں کے گھر میں تھی اور دونوں نے ان کی خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے اور ان کو حکم دیا گیا کہ اور داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ وَضْرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مْرَأَةَ فِرْعَوْنِ اِذْ قَالَتْ رَبِّ بُنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِهِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِهِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور مومنوں کے لیے ایک مثال تو فیرعون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فیرعون اور اس کے عامال زیشت مال سے نجات بخش اور ظالم لوگوں کے ہاتھ سے مجھ کو مخلصی عطا فرما وَمَرْيَمَ بُنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ اور دوسری عمران کی بیٹی مریم کی جنہوں نے اپنی شرم گاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھوک دی اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھی اور فرما برداروں میں سے تھی